نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئinsubha.org n a i s u b e h dot o r g اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نئی صبح رہنمائی پروگرام کے کریئر کاؤنسلنگ سیشنز کے ساتھ میں ہوں سنیم تاہر آج کے سیشن میں ہم ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری کے حوالے سے بات کریں گے ہم اپنے پچھلے سیشن میں ملٹیپل انٹیلیجنس کے حوالے سے مختصراً بیان کر چکے ہیں آج کے سیشن میں ہم اس پر ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے کہ یہ ایٹ انٹیلیجنس کون سی ہیں اور اس کے حامل افراد فیوچر میں کون کون سا کریئر چوز کر سکتے ہیں ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری کو ہاورڈ گارڈنر نے 1983 میں پہلی دفعہ انٹریڈیوز کروایا ہاورڈ گارڈنر نے اپنی تحقیق سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کسی انسان کے اندر آٹھ مختلف قسم کی انٹیلیجنس ہو سکتی ہیں ان آٹھ انٹیلیجنس کے حوالے سے ہم آج کے سیشن میں ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر یہ صلاحیات کسی وی آئی پرسن کے اندر پائی جاتی ہوں تو وہ ان صلاحیات کے استعمال کرتے ہوئے کون سا کریئر چوز کر سکتا ہے ایسے لوگ جو اپنی زبان کے ذریعے اپنی بات کو دوسروں تک کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ دوسروں سے بہتر طریقے سے اپنی زبان میں کمیونیکیٹ کر پائیں ایسے لوگ لنگویسٹک انٹیلیجنس کے حامل ہوتے ہیں اور ایسے لوگ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی بات بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ایسے لوگ اپنی زندگی میں کریئر کے طور پر جو پیشے اپنا سکتے ہیں ان میں لوئر، سپیکر یا ہوسٹ آتھر، پوئٹ اور جنرلسٹ وغیرہ شامل ہیں ایسے تمام افراد جو لنگویسٹک انٹیلیجنس کے حامل ہوں وہ ان میں سے کوئی پیشہ اپنا کر اس میں بہترین ترقی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پیشہ ان کی انٹیلیجنس ان کے ٹیلنٹ کے مطابق ہوگا نمبر ٹو لوجیکل سلیش میتھومیٹیکل ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ پڑے لکھے نہیں ہوتے لیکن ان کے اندر حساب و کتاب کرنے کی خدادار صلاحیت موجود ہوتی ہے ایسے افراد سبزی فروش یا دکانداروں کے صورت میں ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن وہ بینہ کیلکولیٹر کے درست طریقے سے حساب کتاب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے اندر میتھومیٹیکل انٹیلیجنس بائے برت موجود ہوتی ہے لہٰذا ایسے افراد جو اپنی ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے مسائل کو منطقی یا میتھومیٹیکلی حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں ایسے لوگوں میں لوجیکل یا میتھومیٹیکل انٹیلیجنس پائی جاتی ہے اگر یہ صلاحیت کسی وی آئی پرسن کے اندر پائی جاتی ہو تو وہ ایک اچھا سوفٹوئیٹ ڈویلیپر بن سکتا ہے ایک اچھا پروگرام کوڈر بن سکتا ہے کمپیوٹر انیلسٹ بن سکتا ہے اور بھی بہت سارے ایسے پیشے ہیں جو ایک وی آئی اس صلاحیت کے ساتھ اپنا سکتا ہے ایسے افراد جن کی یاد داشت بہت اچھی ہو ایسے لوگ سپیشل انٹیلیجنس کے حامل ہوتے ہیں یہ صلاحیت اگر کسی سائٹڈ پرسن کے اندر پائی جاتی ہو تو وہ ایک بڑے علاقے کو نشانات کے ذریعے یاد رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا یہ صلاحیت اگر کسی وی آئی پرسن کے اندر پائی جاتی ہو تو وہ اپنی کتابوں کو یاد رکھنے ایکویشنز کو ذہن نشین رکھنے میں خداداد صلاحیت کا حامل ہوگا ایسے افراد جو سپیشل انٹیلیجنس کے حامل ہوں اگر وہ سائٹڈ ہوں تو وہ فیوچر میں پائلٹ بن سکتے ہیں ٹیورس گائیڈ بن سکتے ہیں اور اگر وہ وی آئی ہوں تو وہ سی ایس ایس میں جا سکتے ہیں یا پھر وہ آتھر بن سکتے ہیں رائٹر بن سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی اور پیشے ہیں جو اسی صلاحیت سے منسلک ہو سکتے ہیں ایسے افراد جو اپنے جسم کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کام سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں وہ بوٹلی کینسٹیٹک انٹیلیجنس کے حامل ہوتے ہیں اگر یہ صلاحیت کسی وی آئی پرسن کے اندر پائی جاتی ہو تو وہ ایک اچھا کریکٹر بن سکتا ہے ایک فیزیکل تھریپسٹ بن سکتا ہے ایک اچھا موبیلٹی ٹرینر بن سکتا ہے اور بھی کئی ایسے پیشے ہیں جو اس صلاحیت سے وابستہ ہیں اس انٹیلیجنس کے حامل افراد میوزیکل پیٹرنز کو سمجھنے سوروں کو یاد رکھنے کی خدادات صلاحیت رکھتے ہوتے ہیں ایسے افراد اپنے کریئر میں سنگر بن سکتے ہیں کمپوزر بن سکتے ہیں نادخوان بن سکتے ہیں یا پھر میوزیک سے جڑی ہوئی کوئی بھی اور فیلڈ چوز کر سکتے ہیں نمبر سکس انٹر پرسنل ایسے لوگ جو دوسروں کی فیلنگز ان کی موٹیویشن ان کے جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں ایسے لوگ انٹر پرسنل انٹیلیجنس کے حامل ہوتے ہیں اور ایسے لوگ اپنے کریئر کے طور پر ٹیچنگ کو اختیار کر سکتے ہیں سائیکلوڈس بن سکتے ہیں مینجر بن سکتے ہیں سیلز پرسن بن سکتے ہیں یا پھر ایک اچھے سپیکر بن سکتے ہیں اور بھی دیگر بہت زیارے پرپیشن ہیں جو اس انٹیلیجنس سے وابستہ ہیں نمبر سیون انٹر پرسنل ایسے افراد جو اپنی فیلنگز اپنی کیفیات اپنے جذبات کو سمجھنے اور دوسرے لوگوں کو اسے سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں ایسے لوگ انٹر پرسنل انٹیلیجنس کے حامل ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی مثال میں ایرسٹوٹل اور مایا انجلو وغیرہ شامل ہیں ایسے لوگ رائے آمہ کو ہموار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوتے ہیں لوگوں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں ایسے لوگ اپنے کریئر کے طور پر جو پرفیشن چوز کر سکتے ہیں ان میں سائیکولوجسٹ تھرپیسٹ کاؤنسلر جنلسٹ ٹی وی اینکر یا ریڈیو پریزنٹر وغیرہ شامل ہیں اور بھی بہت سارے ایسے پرفیشن ہیں جو آپ انٹرپرسنل انٹیلیجنس کے ذریعے اختیار کر سکتے ہیں ایسے افراد جو اردگرد کے ماحول کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں وہ نیچرلسٹ انٹیلیجنس کے حامل ہوتے ہیں ایسے افراد بہت زبردست قوت مشاہدہ کے حامل ہوتے ہیں اور وہ اردگرد کی چیزوں کا بہت بہترین طریقے سے مشاہدہ کر سکتے ہیں اگر یہ صلاحیت کسی وی ای پرسن کے اندر پائی جاتی ہو تو اس سیچویشن کو بہت جلد سمجھنے اور اس کے مطابق کوئی فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت کا حامل ہوگا ایسی صلاحیت کے حامل افراد اگر کسی ایسے عدے پر پہنچ جائیں جہاں پر انہیں ریسیشن میکنگ کرنی ہو تو ایسے افراد اپنی صلاحیتوں کا وہاں بھرپور استعمال کر سکتے ہیں ایسے افراد بہترین ایڈمنیسٹریٹر ثابت ہو سکتے ہیں بہترین منیجر ثابت ہو سکتے ہیں اور بھی بہت سارے ایسے پروفیشن ہیں جہاں پر اس انٹیلیجنس کے حامل افراد اپنی بہترین کارکردگی دکھا سکتے ہیں تو یہ تھی اندرزل آرٹ انٹیلیجنس اور ان کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل ملتے ہیں نیکس سیشن میں اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی